پاکستان جہاں ایک طرف بلند و بالا پہاڑی سنسلو کی وجہ سے اپنی پہچان رکھتا ہے وہی اس کے کوہ پہما بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں حال ہی میں تین پاکستانی کوہ پہماوں ساجد علی ستبارہ، نائلہ کیانی اور شہروز کاشف نے نپال میں دنیا کی دسویں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ اناپرنا سر کر کے تاریخ رقم کی ہے نائلہ کیانی یہ پہاڑی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں شہروز کاشف یہ پہاڑی سر کرنے کے بعد گیارہ بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پہما بن چکے ہیں جبکہ دو روز قبل ساجد علی ستبارہ نے ماؤنٹ اناپرنا بغیر آکسیجن اور پورٹر کے سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کوہ پہما بنے تھے کوہ پہمای کی دنیا میں آٹھ ہزار میٹر سے بلند پہاڑوں کو سر کرنا ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے جبکہ نائلہ کیانی آٹھ ہزار میٹر سے زیادہ بلند چار چوٹیوں کو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بھی بن گئی ہیں نائلہ کیانی کا تعلق صوبہ پنجاب میں شہر راولپنڈی کے علاقے گجر خان کے ایک قدامت پسند خاندان سے ہے انہوں نے ایرو سپیس انجنئرنگ کی تعلیم برطانیہ سے حاصل کر کے اپنے اس شعبے میں بھی کام کیا تاہم اب اس وقت وہ خان کے ہمرا دبائی میں مقیم ہیں جہاں وہ بینکنگ کے شعبے سے وہ بستا ہیں نائلہ کیانی بتاتی ہیں کہ انہیں بچپن سے ہی مہم جوئی کا شوق تھا زمانہ ہی طالب علمی اور اب بھی باکسنگ کرتی ہیں دبائی میں قیام کے دوران راک کلائمبنگ اور آئیس سکیٹنگ شروع کی قدامت پسند ہونے کے باوجود میرے خاندان والے کبھی میرے شوق کی راہ میں حائل نہیں ہوئے شادی کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا ہماری پسند کی شادی تھی میرے خاند خالد راجہ کو بھی میرے سارے شوق پتا تھے وہ کہتی ہیں کہ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ میرے شوق اور دلچسپیاں تبدیل ہوتی رہی ہیں شادی کی بڑی تقریبات کی مخالف نائلہ کیانی نے اپنی شادی کو یادگار بنانے کے لیے کےٹو بیس کیمپ پر تقریب مناکت کی اور ان کی تصاویر وائرل بھی ہوئی تھی ان کے شوہر راجہ خالد کا کہنا ہے کہ میں نے صرف نائلہ سے شادی نہیں بلکہ میں نے نائلہ کے خوابو سے بھی شادی کی ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے خواب پورا کرنے میں بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں لاہور سے تعلق رکھنے والے شہراز جنہیں زیادہ تر لوگ براد بوائی کے نام سے جانتے ہیں دنیا کی گیارہ بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے ہیں شہراز دنیا کی پہلی اور دوسری بلند ترین چوٹیوں ماؤنٹ ایوریس اور کیٹو کو پہلے ہی سر کر چکے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ برس جولائی میں شہراز کاشف اور ان کے گائیڈ فضل احمد نانگا پربر سر کرنے کے بعد موسم کی خرابی کے باعث رات کھلے آسمان تلے گزارنے پر مجبور ہوئے تھے اور بیس کیم سے رابطہ منکتہ ہونے کے باوجود اپنی مدد آب کے تحت نیچے اترنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے اس کے بعد بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس رات میں یہ سوچ کر سویا تھا کہ بس ختم زندگی اب نہیں رہی ہم اب نہیں بچ سکتے کوئی چانس نہیں کہ کل ہم زندہ اٹھ پائیں گے مگر صبح اٹھے تو موجزہ ہو چکا تھا پاکستانی کوہ پیما ساجد ستپارہ اپنے والد محمد علی ستپارہ کے خواب کی تکمیل میں مصروف ہیں جو سن دوہزار اکیس میں کیٹو سر کرتے ہوئے ہلاک ہوئے تھے وہ ماؤنٹ اناپرنہ کی مشکل چوٹی بغیر اکسیجن اور کسی بھی مدد کے سر کرنے والے دنیا کے کم عمر تری نوجوان بن گئے ہیں اس سے قبل وہ کیٹو بھی بغیر اکسیجن اور کسی مدد کے سر کر چکے ہیں ساجد ستپارہ نیپال میں موجود ہیں جہاں وہ پہاڑی کنگچین نجنگا اور دھولاگری سر کرنے کی بھی کوشش کریں گے ساجد ستپارہ بغیر اکسیجن دنیا کی چودہ بلند ترین چوٹیاں سر کرنا چاہتے ہیں جن میں سے اب تک وہ پانچ سر کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں خیال رہے کہ ساجد ستپارہ کے والد محمد علی ستپارہ آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے حوان پابلو موہر پانچ فروری دوہزار اکیس کو آٹھ ہزار میٹر سے زیادہ بلندی پر کیٹو کی چوٹی کے قریب لاپتہ ہو گئے تھے ان کی لاشیں جولائی میں ان کی ہلاکت کے پانچ ماہ بعد ملی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی